موسیقی زفرپور کے ججوار تھانت چھتر کے سنگواری گاؤں میں چار جولائی کی راج سسی شرما کے گھر میں ویشن ڈکہتی کے معاملے میں پولیس نے بڑا کھلا سکیا ہے اس دوران بدماشوں نے سسی شرما کی پتنی پینکی دیوی کی گولی مار دی تھی جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی وہیں ڈکہتی کے دوران گولی فائر کرنے میں خود کی گولی سے ایک ڈکہت کا بھی علاج کے دوران موت ہو گیا تھا اس گھٹنا کا پولیس نے اس طفل ادویدن کرتے ہوئے اس گھٹنا میں شامل تین بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں ان کے پاس سے لوٹے سنتانوے ہزار روپے بھی برامت کیے گئے تھے ایس ایس پی راکیش کمار نے گھٹنا کو لے کر بتایا کہ اس ڈکہتی کی گھٹنا میں کل دس لوگ شامل تھے ایک آٹو اور ایک سکارپیو سے اپرادی اس گھٹنا کو انچام دینے پہنچے تھے اور گھٹنا سل سے پہلے ایک بگیچے میں سکارپیو لگا کر اس میں بم بھی تیار کیا تھا سشی شرما کے گھر میں گھوشنے کے بعد ان لوگوں نے بم بھی بھیگا تھا اور گولی بھی چلائی تھی جس میں گرہ زوامی سشی شرما کی پتنی پینکی دیوی کو گولی لگ گئی تھی اور ان کی موت ہو گئی تھی پینکی دیوی گاؤں میں مہرہ سمو چلاتی تھی جیس کا کلیکشن گھر میں رکھا ہوا تھا اسے لوٹنے کے لیے ہی اپرادی آئے تھے وادی کے انصار پندرہ لاکھ لوٹے گئے تھے جبکہ اپرادی تین لاکھ کے بعد کر رہے ہیں وہیں ایز اسپیراکیس کمان نے بتایا کہ اس گھٹنا میں ایک گولی ایک اپرادی سکل ساکو بھی لگی تھی جس سے اس کی بھی موت ہو گئی تھی اس کے بعد بندماسوں نے اس کی لاس کو بورے میں رکھ کر اپنے آٹو سے لے جا کر ایک ندی میں پھیک دیا تھا اس کو لے کر موت تک بدماش کی پتنی نے بھی تھانے میں گمسودگی کی ریپورٹ درج کر آئی ہے ڈکایتی کی اس گھٹا میں شامل اب تک تین بدماش منوہر پاسوان چندن پاسوان چندن تھاکر کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں چھے کی تلاس ابھی جاری ہے ان کے پاس سے لوٹ کی سنتانمہ ہزار پر برامت کیے گئے ہیں جس پر خون کے چھیتے پڑے ہیں چار اور پانچ جولائی کی راتری میں یہاں ججوار تھانا کے انترگاہ تھی گرہ ڈکیتی گھٹنا گھٹت ہوئی تھی جس میں جو گھر سوامی ہے ششی کمار ان کا نام ہے ان کے دورہ پراتمی کی بھی درچ کرائی گئی تھی اور یہ کافی سمیدن سیل گھٹنا تھی چونکہ اس گھٹنا کے دوران جو ان کی پتنی تھی جن کا نام کشنا دیوی ہے ان کی گولی لگنے سے متو بھی ہو گئی تھی اور ان کے گھر سے جو ہے کچھ راشی ہے جس کی ڈکیتی کی گئی تھی چونکہ ماملہ بڑا سمیدن سیل تھا اس لیے اس میں جو ایڈیسنل ایس پی ایسٹ ہیں سہریار جی ان کے نتو اتمی ایک ایس ایٹی بنائی گئی تھی جس میں ڈی آئیو کے ٹیم ججوار کے جو تھانا دیکش ہیں ایمنت ووک ان کے پتادیکاری کٹرا کے جو تھانا دیکش ہیں ابھی شیخ ووک اور اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کا ڈی آئیو ہے اس کی پوری یونٹ اور اس کے پرباری لالکشور سبھی لوگ مل کے کام کر رہے تھے اس میں ہم لوگوں کی جتنے بھی آئیام ہو سکتے تھے ہم لوگوں نے سارے آئیام پر اپنا انسندھان کیا چاہے وہ ٹیکنیکل یا موبائل سربلانس ہو یا پھر ہم لوگوں کی افیسل کی وزٹ ہو یا ڈاغ اسکوائرز ہو یا پھر ہم لوگوں کا جو مینوال انسندھان کا طریقہ ہے چونکہ شروع کے دس دن تک لگ بگ ہم لوگوں کو اس میں بہت کچھ خاص لیڈ نہیں ملے ہیں مل پائے لیکن اس کے اوپرانتھ ہم لوگوں کو اس میں کچھ کچھ لیڈ ملنے لگے اور اس لیڈ کے آدار پر کل شام کو اس میں تین لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے جس میں سے کچھ راشی بھی ہم لوگوں نے برامت کی ہے جو تین لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جس میں سے ایک کا نام منوہر پاسوان ہے دوسرے کا نام چندن پاسوان ہے اور تیسرے کا نام چندن ٹھاکور ہے یہ تینوں ہی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان تینوں کے ہی پاس سے ہم لوگوں نے 97000 روپیا جو راشی نوٹی گئی تھی اس کو برامت کیا ہے چونکہ جو نوٹ تھے اس نوٹ پر بلڈ بھی لگے ہوئے تھے خون کے داگ تھے اس لیے ہم لوگوں نے اس کو پروپر FSL بھی بھیجا ہوا ہے تاکہ اس کی انیلیسز ہو پائے کہ وہ کس کے بلڈ ہیں اسی گھٹنا کرم میں کلملہ کے ابھی تک جو انسندھان میں آیا ہے وہ ہی آیا ہے کہ لگوگ اس میں دس لوگ سامل تھے دس میں سے تین لوگ ہم نے گرفتار کیا ہے ایک وقتی ہے جو کانٹی کے رہنے والے ہیں اور جن کا نام سکل پاسوان ہے یہ اس گھٹنا میں سامل تھے اور چونکہ وہاں پہ ان لوگوں کے دورہ بم بھی چلائے گئے تھے اور گولی بھی چلائے گئے تھے اسی کرم میں ایک گولی ان کو بھی لگ گئی اور گولی لگنے کی وجہ سے چونکہ گولی چیسٹ میں لگی تھی جیسے کی جو تینو اپرات کرمی گرفتار ان کے دورہ بتایا بھی گیا اور لگ بھگ دس سے پندر میٹ کے انترال میں ان کی متی ہو گئی یہ لوگ ان کے سو کو لے کے وہاں سے آئے اور بغل میں یہ ایک جگہ تھی جہاں یہ لوگ اکھٹے ہوئے تھے وہاں پہ ان کے سو کو بورے میں رکھا اس میں جو ایک اپرات کرمی یہ چندن ڈھاکو یہ بڑھمپورا کے رہنے والے ہیں اور پیسے سے یہ آٹو ڈرائیور ہیں اور یہ اپنا آٹو لے کے گئے تھے اور اس آٹو میں انہوں نے بورے میں سو کو رکھا اور سو کو بعد میں ایک ندی میں فیق دیا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں بوڈی کو کھوڑنے کی تو اس میں جو چوتھے ابھیق تھے سکل پاسوان ان کی مقتی ہو گئی سکل پاسوان کی جو سکل سانی اور اس کے علاوہ جو ان کی دھرم پتنی ہیں ان کے دوارہ کانٹی تھانے میں اس میں ایک پراتھمی کی بھی درج کرائی گئی ہے ان کے گنسدہ کو لے کے تین لوگوں کے برد نام جر تو ہم لوگ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر گئے ان لوگوں کا پرادی کی اتحاس ہم لوگ خانگال لے ہیں اس میں سے جو چندن ڈھاکو ہیں اور چندن پاسوان یہ لوگ پہلے ایک بار جیل گئے ہیں مدنسیت سے سمبندیت کارنی منوہر پاسوان بھی اس میں گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ بھی گھٹنے سطل پہ تھے یہ جو تینوں لوگ گرفتار کیے گئے یہ تینوں لوگ ہی گھٹنے سطل پہ دس اور لوگ کی بتائے سب مجفرپور کے کی بہار کی نہیں سب ہی مجفرپور کے ہی ہیں بیبین تھانہ شتروں کے ہیں کچھ کانٹی کے ہیں کچھ ججوار کے ہیں کٹرا کے ہیں اس کے علاوہ لوکل ٹاؤن میں برمپرا تھانہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں جس میں یہ لوگ کٹی میں اسمبل ہوئے تھے یہ گھٹے ہوئے تھے یہ آٹھ اپرات کرمی اور یہ آٹھوں اپرات کرمی یہ گھٹا ہوکے آٹو سے گئے تھے یہ ججوار گئے وہاں پہ اپرات کرمی کے گھر میں پھر دو لوگ اور سامر ہوئے وہاں سے ایک اسکورپیو اور ایک آٹو ان دونوں ہی وہانوں سے یہ لوگ گھٹنا سطل پر گئے اور انہوں نے گھٹنا کو انجام دیا جو ان کا گھر تھا جہاں پہ گھٹنا گھٹے ہوئی تھی وہی کے پاس بھی ایک بگیچہ تھا انہوں کے پاس raw material پہلے سے تھا تو بگیچے میں انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے سے جو بم ہوتے ہیں ڈبے والے ان بموں کو بھی وہاں تیار کیا تھا اس کے بھی کچھ ایکزیویٹس ہم لوگوں کو انسندھان کے دوران ملے ہیں اس کو ہم لوگوں نے افسل بھیجھ گیا ہے وہ لیٹر انسندھان میں آپ لوگوں کو تین بندل تھے یہ لوگ کاؤنٹ نہیں کر پائے ہیں اور ان کے امسار لگ بگ تین لاکھ روپے رہے ہوں گے ڈھائی سے تین لاکھ روپے کیونکہ تین ہی بندل تھے جو وادی ہیں ان کے دوارہ تو آب ایدن میں لگ بگ پندر لاکھ کی راشی دی گئی ہے اور ہم لوگوں نے ابھی سنتانوے ہزار روپے برامت کی ہیں جس میں خون کے داگ بھی ہیں اور اس سمبھوتہ جو ایک اس میں مرت ہو گئے ہیں سکل سانی جن کا نام سمبھوتہ ان کا خون رہا ہوگا یہ باقی جو ایف ایس ایل کی ریپورٹس آئے گی اس میں کیلئے باقی چکی اس میں ابھی آٹھ میں سے ہم لوگ تین ہی لوگ گرفتار کر پائے ہیں دو لوگ اور نام آئے ہیں تو کنلا کے دس میں سے تین لوگ گرفتار ہوئے ہیں باقی جو گرفتار ہوں گے اس کے اوپراند ان کی برامتگی ہو پائے گی اور اس میں نہ کیول ہم لوگوں کو گھٹنا اس طرح سے کھون کے دھبے ملے تھے نوٹ سے بھی ملے ہیں اور یہ آٹو جبت کی گئی ہے اس آٹو میں بھی ہم لوگوں کو کھون کے دھبے پرابت ہوں جس کا ہم لوگ نے اپنا وزیٹ کروایا ہے مزفرپور میں کھلنے جا رہا ہے بیہار کا سب سے بڑا اور سب سے سستہ واتر پارک جی ہاں ایکوال سٹی واتر پارک اینڈ ریزارٹ کا سبھارم یہاں آپ ویبھن سلائٹس کے ساتھ کر سکیں گے بھرپور موج مستی تو دیر کی اس بات کی چلے آئیے ایکوال سٹی واتر پارک اینڈ ریزارٹ ہمارا پتہ ہے ایکوال سٹی واتر پارک تیواری ڈھاوا کے پیچھے مجھولی بودھنگرہ بوچھاں مزفرپور دروانگا این ایج ستائیس مزفرپور مزفرپور میں آنشتہ تو آج ہم آگئے ایشین پینٹ شوروم جو کی رامہ ہارڈویر کا ہی ایک یونٹ جو کی نورٹ بیہار کا پہلا اور پورے بیہار کا بگیش شوروم ہے آپ کے گھر کو شاندار بنانے کے لیے پینٹ ٹیکچر والپیپر اور کئی فینسنگ سرویسز سے بھی ڈیل کرتے ہیں یہاں پہ کلر کلر کلسل پینسی کی کی فیسلیٹیز بھی اویلیوال جس میں آپ اپنے روم اور گھر کی کلر کمبینیشن لائیف چیک کر سکتے ہیں آپ کے پسند سارے والپیپر جس میں تین سال اور پینٹ میں پندرہ سال کی وارنٹی بھی ملتی ہے والپریشن کے ساتھ ساتھ گوٹ پولیش کی بھی فیسلیٹی اویلیوال چاہے تو ان سب کاموں کے لئے کمپنی کے کسی پینٹر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں آپ بھی سجائے اپنے گھر کے دروں دیوار ایشین پین کے ساتھ ابھی کمپنی کے طرف سے آفر چل رہا ہے جس میں ایشین پین کے سلکٹیڈ آئیکمز کے 20 لیٹرز پاک پہ آپ آئی فون کار ایسی تک جیت سکتے ہیں اگر آپ پچاس ہزار کی خریداری کرتے ہیں تو آپ کو پارک ایوینے کا 7 in 1 گروہمنگ کٹ میں پری ملتا ہے جس کی لوکیشن ہے جواہر لال روڈ اپنے سپنوں کے آشیاں کو دے ایک نئی پہچان ماں بھوانی ڈیک اور پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ساتھ جو ہے آؤثرائز ڈسٹریبیوٹر آف کجاریا دیش کی مٹی سے بنی ٹائل سے دیش کو بنا دیں اور جہاں ملتی ہے سبھی پرکار کے انڈین ایمپورٹڈ گرین آئی مابل سینٹری ایوام کوٹا سٹون کا انوکھا ایوام آکرجک سنگرہ مابھوانی ڈیک اور پریویٹ لیمیٹڈ مطلب اکمپلیٹ فلور سلیشن نیو زیرو مائل دادر روڈ مزفرپور کال دبل نائی تری فور سیم پی تری ترپل وان مابل سینٹریبیوٹر آف